بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بات اور ویڈیو کو مکمل آخری تک دیکھیں بہت اچھی ویڈیو ہے ویڈیو شروع کرتے ہیں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا میں سے میرے قلب میں تین چیزوں کی محبت ڈال دی گئی ہے ایک نیک عورت دوسری خوشبو اور تیسری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبوب اشیاء کے متعلق بیان فرما تحسن کرے وسیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں آپ کی طرف دیکھنا آپ کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہنا اور اپنا مال آپ کی ضروریات پر خرچ کرنا امام عدل و حریت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں لوگوں کو نیک بات کا حکم کرنا بری باتوں سے روکنا سچی بات کہنا خواہ کڑوی ہی کیوں نہ لگے پیکر حلم و حیاء سیدنا عثمان غنے رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں مسکین کو کھانا کھلانا السلام علیکم کی اشاعت کرنا اور رات میں ایسے وقت نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں قضاء شجاعت کے جہر عظیم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے دل میں بھی تین چیزوں کی محبت ہے فار کے ساتھ جہاد کرنا مہمان نوازی کرنا اور گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا صحابہ اکرام علیہ مرزوان یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو تین چیزیں محبوب ہیں امانت کا ادا کرنا احکام رسالت پہنچانا اور مساکین سے محبت کرنا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو بھی تین چیزیں بہت محبوب ہیں وہ زبان جو ہر وقت ذکر کرتی رہے وہ قلب جو ہر حالت میں شاکر رہے وہ جسم جو ہر قسم کے مسائب کا سبر کرے صحیح عاظم حضرت امام ابو حنیفہ رحیم اللہ تک جب یہ روایت پہنچی تو انہوں نے بھی اپنے دل کی بات کہہ ڈالی اور فرمایا مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں لمبی لمبی راتوں میں علم حاصل کرنا بڑائی اور فخر کی باتوں کو ترک کر دینا اور ایسا دل جو دنیا کے تمام بکھیروں سے خالی ہو امام مالک رحمہ اللہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزِ اتھر کی مجاوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپ کی حجرے کی حاضری آپ کے اہلِ بیعت کی عزت و تعظیم امام شافر رحمہ اللہ کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں لوگوں کے ساتھ نرمی کا برطاو کرنا تکلف کی باتوں کو ترک کر دینا تصوف اور احسان کے طریقے پر چلنا مام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو معلوم ہوا تو ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال و افعال کی پیروی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی انوارات سے برکات حاصل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے پر چلنا دور میں مجدد خطابت حرق امیر شریعت سید اطاولہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں قرآن حکیم کی تلاوت عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت اور انگریز سے نفرت و بغاوت اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں درج بالا تمام محبوب چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین یہ تھی آج کی ہماری مختصر سے ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کریں اور پیومنٹ میں بتائیں اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ایک اوم ایک آواز کو سبکرائب نہیں کیا تو اس کو سبکرائب کر دیں شکریہ